نمازکار انڈیا وائز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شیوہم دوبے بلوٹین کے کرنے کے شروعات آپ کو بتا دیں کہ یہ روڑکی سے سی ایم پشکر سنگھ دھامی لائیو آ رہے ہیں کیا کچھ کہنا سنواتے ہیں ہمارے اس پورے لوگ سلا کے پرواری جو ساری یوزنہ رسنہ یہاں پر کر رہے ہیں بھائی کلدی کمار جی پردیش سفادر سری دیشرا کانورال جی بشتارک لوگ سلا حضار سری راہ دیندر بیناس جی سید رباری لوگ سلا سری عرشت کوہان جی سری سہمجر دیبار سری کوہان جی سری مرینکو بکتا جی سنسل سین کنگی جی راکیش راکیش جی دونوں ہمارے یہاں کے مہامنٹری سری سنیدو جی اوزنگو باتن جی مرینکو بکتا جی بھائی کلدی کمار جی اوزنگو بکتا جی اوزنگو بکتا جی ہمارے سبھی پتا دکاری گھر سبھی جن پتریدی گھر اور بڑی شنکیاں میں آج یہاں پر اس ویسال جن سنوں میں دیکھ رہا تھا جن میں آ رہا ہوں تو ابھی آنے جانے کا لگاتار پانکا لگا ہوا ہے ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ کچھ ہزار لوگوں کا یہاں پر بھولی ملن ہونے جا رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا مہتسا کوئی بڑا میلا ہو رہا ہے جو کئی سال بھولا ہو رہا ہے آ رہے ہیں تو جا رہے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ لوگ ہیں بہار کی سلکوں پر گھوم رہا ہے جہاں تک بھی میری آواز جا رہی ہے میرے سبھی بڑے مجھے سبھی اوپس کی پانکا اوپس کی تمہارے میڈیا کے سبھی بندوں میں سب سے پہلے ہوں آج اس جن سبھا میں اس ہوڑی ملن ہمارا ہو جہاں اور اس پرین سری راہوز جی کو آپ سے اپنا مد سمانسن دینے کے لئے کتنی بڑی سرکیاں کو قدارے ہیں میں آپ سکتا حریدوار کے پورے جنپت سے اس لوگ سما چھتر جو کی حریدوار اور بہار دون دونوں میں ساتھا ہے آئے ہوئے دون دونوں سے سبھی دیکھ پنجے کارکتا بھائی بہنوں میں آپ سکتا اپنی عورت شاگت کرتا ہوں آپ سکتا انہمت کرتا ہوں اور آپ سکتا بھولی کی بہت بڑائی دیتا ہوں بھائی بہنوں آج یہ بڑا سب دن ہے اور میں اپنی بہتگیت روح سے کہوں یا آپ سب کے عاصفات سے آج سے ٹھیک دو سال پہلے آجی کے دن 23 مارس 2022 کو مجھے آپ سب کی سویہ کے لئے دوسرے کال گھنڈ میں موکر سیورتی روح کا آجی ملدہ تھا میں اس دیواز پر ہمیں 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 اپنے ہمیں ہمیں کاریوں کو بھوکی سیمت کے لیے ان سبی کو میں پڑان کرنا چاہتا ہوں ان سب کو ممل کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ہی آج کا دن اور بسیس ہے بسیس یہ ہے کہ آجی کے دن بھارت کے عمر صحیحوں میں بھارت سنگھ راک گروہ شدید کو بھی آجی کے دن بھارت ماں کو آجازی بلا لے کے لیے آجی کے دن ان کو انہوں نے بھی آسی کے دھندوں کو ہستے ہستے چنو گیا تھا آج ان کی سعادت دوسری ہے ان کو بھی میں نمن کرنا کرتا ہوں بھائیو بھائیے لوگ آج آپ سب کا دوست آپ سب کا اتفاہ آپ سب کا امہ یہ بنا رہی ہے کہ آپ سب لوگوں نے جس امید کے ساتھ جس اپیکسہ کے ساتھ اور جنہ کانچوں میں خبروں میں آگے بڑھیں گے دلی شراب گھوٹالا معاملے میں ایڈی کی گرفت میں ہے اس بیچ راؤج ایونیو کوٹ میں بھی کیجریوال کو تگڑا جھٹکا لگا ہے دراصل ایونیو کوٹ نے ایڈی کے حراست میں جیل بھیج دیا دراصل کوٹ میں سنوائی کے دوران ایڈی نے کہا کہ شراب گھوٹالا کے سرگنا ایونیو کی جریوال ہی ہیں اس دوران ایڈی نے کوٹ سے ایونیو کی جریوال دنوں کی ریمانڈ مانگی جس کے بعد راؤج ایونیو کوٹ نے ایڈی کو ارونی کیجریوال کی چھے دن کی ریمانڈ دی ایسے میں اب ارونی کیجریوال 28 مارچ تک ریمانڈ پر رہیں گے دلی کے سی ایم ارونی کیجریوال کی پتنی نے پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے ارونی کیجریوال کا سندیش سلوگوں کے سامنے رکھا سنیے انہوں ایونی کیا کچھ کہا میرا نام سنیتا کیجریوال ہے میں ارونی کیجریوال جی کی دھرم پتنی ہوں آپ کے بیٹے اور آپ کے بھائی ارونی کیجریوال جی نے جیل سے آپ کے لیے سندیش بھیجائے میرے پیارے دیشواسیوں مجھے کل گرفتار کر لیا گیا میں اندر رہوں یا باہر ہر پل دیش کی سیوہ کرتا رہوں گا میری زندگی کا ایک ایک پل دیش کے لیے سمرپت ہے میرے شریر کا ایک ایک کترہ دیش کے لیے ہے اس پرتفی پر میرا جیون ہی سنگھرش کے لیے ہوا ہے آج تک بہت سنگھرش کیے آگے بھی میری زندگی میں بڑے بڑے سنگھرش لکھے ہیں اسی لیے یہ گرفتاری مجھے اچمبت نہیں کرتی آپ سے مجھے بہت پیار ملا ہے پچھلے جن میں ضرور میں نے بہت پننے کی ہوں گے جو میں بھارت جیسے مہان دیش میں پیدا ہوا ہمیں مل کر پھر سے بھارت کو مہان بنانا ہے دنیا کا سب سے شکتشالی اور نمبر ون دیش بنانا ہے بھارت کے اندر اور بہار ڈھیروں ایسی شکتیاں ہیں جو بھارت کو کمزور کر رہی ہیں ہمیں سچیت رہ کر ان شکتیوں کو پہچاننا ہے ان شکتیوں کو ہرانا ہے اور بھارت میں ہی ڈھیروں ایسے لوگ ہیں ڈھیروں تاکتے ہیں جو دیش بھکت ہیں جو بھارت کو آگے بڑھانا چاہتی ہیں ان تاکتوں کے ساتھ جڑنا ہے اور انہیں اور مضبوط کرنا ہے ڈلی کی میری ماں بہینیں سوچ رہی ہوں گی کہ ایجری وال تو اندر چلا گیا پتا نہیں اب ہزار روپیاں ملے گا یا نہیں میری سبھی ماتاؤں اور بہینوں سے اپیل ہے اپنے بھائی اور اپنے بیٹے پر بھروسہ رکھو ایسی سلاکھیں نہیں جو آپ کے بھائی اور آپ کے بیٹے کو زیادہ دن اندر رکھ سکے میں جلد بہار آؤں گا اور اپنا وعدہ پورا کروں گا کیا آج تک کبھی ایسا ہوا کہ کیجری وال نے کوئی وعدہ کیا اور پورا نہیں کیا آپ کا بھائی آپ کا بیٹا لوہے کا بنا ہے بہت مضبوط ہے بس ایک بھنتی ہے ایک بار مندی ضرور جانا اور بھگوان سے میرے لئے آشیروات مانگنا کروڑوں لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں یہی میری طاقت ہے ہاں آدمی پارٹی کے سبھی کارے کرتا ہوں سے بھی میری اپیل ہے کہ میرے اندر جانے سے سمات سیوہ اور لوگ سیوہ کا کام رکھنا نہیں چاہیے اور ہاں اس وجہ سے بیجے پی والوں سے بھی نفرت نہیں کرنی وے سب ہمارے بھائی بہن ہیں میں جلد لوٹ کراؤں گا آپ کا اپنا ارون جے ہند ایک سوال میں بار بار چاہے لور کوٹ ہو چاہے ہائی کوٹ ہو چاہے سپریم کوٹ ہو ایک سوال بار بار اٹھا ہے کہ منی ٹریل کہاں ہے پیسہ کہاں گیا ایسا کہا گیا کہ شراب کو اور کاروباریوں کو منافع پہنچا بہت زیادہ منافع پہنچا لیکن اگر انہیں منافع پہنچا تو انہوں نے کس کو رشوت دی انہوں نے کس کو پیسے دیے کیونکہ دو سال کی جانچ کے بعد سیکڑوں ریڈ کے بعد ہزاروں لوگوں کو کوسٹن کرنے کے بعد عام آدمی پارٹی کے کسی بھی نیتہ کسی بھی منتری کسی بھی کارکرتہ کے پاس سے ایک روپے کی بھی پروسیڈز آف کرائم کی ریکاوری نہیں ہوئی آج تک عام آدمی پارٹی کے کسی بھی نیتہ کے پاس پروسیڈز آف کرائم کا اس منی ٹریل کا ایک روپےہ بھی نہیں ملا اور یہ سوال بار بار سپریم کورٹ نے بھی کورٹ میں پوچھا اور اپنے آدیش میں بھی لکھا کہ منی ٹریل کہاں ہے اروند کیجریوال جی کو دو دن پہلے اسی تتھا کثت شراب گھوٹالے کے تحت گرفتار کیا گیا اروند کیجریوال جی کی گرفتاری صرف ایک ویقتی کے بیان کے آدھار پر ہے یہ ویقتی کون ہے اس ویقتی کا نام ہے شرط چندر ریڈی شرط چندر ریڈی اور او بندو فارما کر کے ایک بہت بڑی دوائیاں بنانے کی کمپنیوں کے مالک ہے ان کے پاس کئی اور کمپنیاں بھی ہیں جس میں سے دو پرمک کمپنیاں ہیں اے پی ایل ہیلتھ کیر اور یو جیا فارما شرط چندر ریڈی جی کو بھی دلی کی ایک سائز پولیسی میں شراب کے کچھ دکانے ملی ان کو کچھ زون ملے شرط چندر ریڈی کو نو نومبر دو ہزار بائیس کو کوششننگ کے لیے بھلایا گیا شرط چندر ریڈی نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں کبھی اروند کیجری وال سے ملا نہیں میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی میرا عام آدمی پارٹی سے کوئی لین دن نہیں تو اس قبر پر ہمارے ساتھ ہمارے صحیح ہوگی آسف ہمارے ساتھ جڑ گیاں ہیں دلی سے آسف سوال یہ ہے کہ جس طریقے سے کیجری وال کو ایڈی کی گرفت میں بھیجا جاتا ہے وہ جاتے ہیں اس کے بعد ان کی پتنی سنیتہ دگل سامنے آتی ہیں اور اتنا بھاوک اپیل کرتی ہیں کہ آپ کے بھائی آپ کے بیٹے نے یہ کہا ہے کیا یہ چیز اس طرح بشارہ کرتی ہے کہ اگر کیجری وال اور تھوڑا لمبے سمیت تک ایڈی کی گرفت میں یا اس پورے پرکرن میں رہ جاتے ہیں تو دلی کے مکشمنتری پت کی ذمہ داری ان کی پتنی سنیتہ کیجری وال سمال سکتی ہیں ڈلی والے آسف بھائی اس طریقے سے لگاتار پورے ڈلی کی جسیٹیشن ہے وہ بغٹ یہ اس کے چلتے آج پہلے کیونکہ ہم دلی سرکار کی بات کریں تو سب سے پہلے شراب نیتی گھوٹ آلے میں پہلے ستین درجہ اس کے بعد منیشی چودیا پھر سنجے سنگھ اور اب دلی کے مکشمنتری ارویند کے جیوال جو ہے ایڈی کی گرفت میں جا چکے ہیں تو اس کے علاوہ اب سب سے بڑی جو سوال کھڑا ہوتا ہے کہ آخر دار مکہ مندری عربیس کیجیوال کے جیل جانے کے بعد لیلی کی باگ دور سنبھالے گا کون لیکن جس طریقے سے آج سنیدہ کیجیوال اسی پوزیشن میں میڈیا کے سامنے آتی ہے جس طریقے سے عربیس کیجیوال آتے تھے اور انہوں نے پریس کانفرینس کری اور عربیس کیجیوال کا جو سندیشتہ وہ میڈیا کے سامنے رکھا انہوں نے اس کو جس طریقے سے پڑھ کے سنایا اور میسید کو کڑھتے ہوئے کہیں نہ کئی ہوتی بھی دکھائے جی تو اسے ایک سندیشتہ ساپس آر پر دیکھا جا سکتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں کیونکہ عربیس کیجیوال کی جو مشکلیں ہیں وہ بھی کم ہوتی نظر نہیں آرہی ہے لیکن آنے والے سمیہ میں جو ہے سوائینات کا کہری جیوال کو جو ہے جلی کی باگ دور سنبھالنی پڑے گی کیونکہ پہلے سے ہی چاہیات لگایا جا رہے تھے کہ اگر عربیس کیجیوال جیل میں جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کہ تنیدہ کیجیوال جلی کی مکہ منتری پتکیت دعویدار ہو سکتی ہے ایسے میں آج جس طریقے سے انہوں نے پریس کانفرینس کریا ہے تو یہ سمبھالنا جو ہے کہیں نہ کہیں صحیح ثابت ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آصف سوال ایک یہ بھی ہے کہ اگر کیجیوال مالیجے اس پورے معاملے میں اندر جاتے ہیں یا لمبا یہ پورا پرکن چلتا ہے تو ان کی منتری تھی وہ آتشی وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ کیجیوال ہی مکہ منتری رہیں گے چاہے وہ جیل میں رہیں وہ تھے ہیں وہ رہیں گے اسی بیچ سنیتا کیجیوال کی انٹری ہوتی ہے اور اتنا بھابو کپیل کرنا یہ بات یہ کس طرف اشارہ کرتا کیا کچھ ان کے اس بھابو کپیل سے نکل کر سامنے آتا ہے پچھلے سمجھ سے لگتا جس طریقے سے ایڈی کے سمجھ کیجیوال کے لگتا آ رہے تھے تو اس میں جو ہے پہلے سے ہی یہ آم آدمی پارٹے کی طرف سے لگتا سنبھاؤنا جدائی جا رہی تھی کہ ایڈر ایڈی کے جیل جاتے ہیں تو وہ مکہ منتری پت سے استفاہ نہیں رہیں گے اور وہ جیل میں رہے ہی سرکار چلاتے رہیں گے جس طریقے سے جب پرتوشہ ہم کو ایڈی نے ایڈی نے ایڈی کے جیل کو اپنے گرفت میں لیا اس کے بعد بھی جو ہے لگتا یہی بیان جاری ہوتے رہے ہیں کہ اروند کیجوال بھلی جیل سے سلکار چلائیں گے لیکن اب جس طریقے سے آج جو سنبھاؤنا بنیا اور سنیتا کیجوال میڈیا کے سامنے آگے سنبھوجت کرتی ہے تو کہیں نہ کہیں جو ہے یہ سنبھاؤنا صاحب طور پر دکھائے دے رہی ہے کہ آنے والے سمیتے سنیتا کیجوالی بھاگ دور سنبھالیں گی کیونکہ اب دوہزار چوبیس کا الیکشن کا آگاز ہو چکا ہے تو ایسے میں کوئی نہ کوئی ایک چہرہ ضرور ہوگا تو خبروں میں آگے بڑھیں گے تو دلی سے بڑی خبر میں آپ کو بتا دیں کہ بی جی پی یہ کینڈری چنانو سمیتھی کی آج بیٹھک ہے تو دلی سے بڑی خبر میں آپ کو بتا رہے ہیں جہاں الیکشن کی بیگ بریکنگ نیوز میں آپ کو بتا رہے ہیں جہاں بی جی پی کینڈری چنانو سمیتھی کی آج بیٹھک ہوگی اور اتر پردیس کی پچیس سیٹوں پر آج فیصلہ ہو سکتا ہے کئی سیٹوں پر نئے پرتیاسیوں کے ناموں کا اعلان ہو سکتا ہے نگینہ سیٹ کی طرح ہی اس بار پریوگ ہو سکتا ہے نگینہ سے تین بار کے ودائک اوم کمار کو پرتیاسی بنایا گیا ہے تو اس بیٹک سے کئی پرتیاسیوں کے ناموں پر آج انتیم مہر لگے گی پیلی بھیت سلطانپور کیسرگنج گاجیاباد پر نظر ہے یہ چار جو سیٹ ہیں پیلی بھیت سلطانپور کیسرگنج گاجیاباد اس پر نظر رہے گی اور ان سیٹوں پر پرتیاسی بدلے جا سکتے ہیں تو ان کی جو سانسے ہیں سیٹ کو لے کر ان کی اٹکیوں میں ورون گاندھی سلطانپور مینکا گاندھی پیلی بھیت اور راجیندر اگروال میرٹ ان سیٹ پر سسپنس بنا ہوا ہے ویکیس سنگھ گاجیاباد ان سیٹوں پر ہمیں بڑے بدلاف دیکھنے کو مل سکتے ہیں چندسین جادون فیروز آباد ستیپال ملک باگپت یہ وہ نام ہے جن کی سانسے اٹکی ہوئے سیٹ کو لے کر سنتوز گانگوار برے لی تو ہمارے ساتھ ہمارے سہیوگی کرشنا مشرا ہمارے ساتھ لکنو سے ہمارے ساتھ لائیو ہیں کرشنا آج جو دلی میں بیٹھک ہو رہی ہے اس بیٹھک پہلے تو یہ بتائیے کہ بیٹھک کتنے بجے سے ہے اور اس بیٹھک میں کون کون سے نیتا ہے جو سملیت ہو رہے ہیں اس بیٹھک میں اور کیا کچھ نیا دیکھنے کو مل سکتا ہے اس بیٹھک کے بعد دیکھیں سیوام جو آج بیٹھک ہو رہی ہے جو اترپردیش چناؤ سمیتی ہے اس کی بیٹھک 6 بجے سے 7 بے تک ہوگی اور 7 بجے کے بعد جو سینٹر ال الیکشن کمیٹی ہے اس کی بیٹھک ہوگی آپ کو بتا دیں کہ اترپردیش جو چناؤ سمیتی ہے اس بیٹھک میں بھی بھارتی انتا پارٹی کی جو راشتی ادھیکش ہیں جے پی نڈڈا اور جو ہے گرہ منتری امیت ساہ اترپردیش کے مخمنتری یوگی آدھیترنات اور دونوں ڈیپٹی سی ام ہوں گے اترپردیش کے ساتھ ہی ساتھ جو اترپردیش کے پردیش ادھیکش ہیں بھوپین چودری وہ بھی ان بیٹھک میں سامیل ہوں گے یہ بیٹھک 6 بیسے 7 بیٹھک چلے گی اس کے بعد سینٹر ال الیکشن کمیٹی کی بیٹھک ہوگی اس بیٹھک میں یہ نرنے لیا جائے گا کہ جو اترپردیش کی باقی 25 بٹی سیٹیں ہیں اس سیٹوں پر کس آدھار پر پرتیاسیوں کا چین کیا جائے کیونکہ کچھ ایسے پرتیاسی بھی ہیں جو لگتار بیبادوں کے گھیرے میں رہے ہیں چاہے وہ ورون گاندھی ہوں چاہے وہ بریجبوسر شنان سنگھ اگر بات بریجبوسر شنان سنگھ کی کریں تو محیلہ پہلوانوں کو لے کر لگتار بیباد کی اسثتی میں بنے رہے ہیں تو وہیں پہ ورون گاندھی کے اگر بات کری جائے تو ورون گاندھی ہمیشہ پارٹی لائن سے ہٹ کر بیان دیتے رہے ہیں تو جس وجہ سے بھارتی جنتہ پارٹی ایک بار ان دونوں سیٹوں پر نئے چہرے کی بھی تلاس کر سکتے ہیں لیکن بریجبوسر شنان سنگھ نے ساپ طور پر یہ دعویٰ کیا ہے کہ جو ہے اترپردیش میں کیسر گنج کی لوگ سبس سیٹ سے بھارتی جنتہ پارٹی انہیں ہی ٹکٹ دے گی کرشنا میں آپ کے پاس لوٹ کر آوں گا ابھی ہمارے سمواد داتا عجیت کمار ہمارے ساتھ دلی سے جڑ گئے ہیں عجیت آج کہا جا رہا ہے کہ پچیس ناموں پر مہر لگ سکتی ہے اترپردیش کی پرچاسیوں کی لسٹ میں یہ پچیس ناموں میں کون کون سے نام کا اندرشہ لگایا جا رہا ہے جن کا ٹکٹ ازبار کٹ سکتا ہے جس سیٹ کو لے کر ڈر بنا ہوا ہے جس طریقے لوگ سبس نام کو لے کر امیدواروں کے نام پر جو آج بھات پچ نام کی جو کینجے سمیدی کی جو بیٹھا کے اس میں اترپردیش کے پچیس لوگ سبس سرکوں پر جو مانا جا رہا ہے کہ آج امیدواری کو لے کر کے موہر لگ سکتی ہے اور اس میں کئی ایسے نام ہیں مثل مینتان گاندی بھرونگ گاندی وہ نام ہیں کہیں نہ کہیں بھرش بھلچل کا نام بھی اسی سمنجہ سمید ہے کہ کیا انہیں بھات پر تبارہ سے میتان میں اتارتی ہے یا نہیں کیونکہ بیٹھے اس کو سمید پہلے کئی بار دیکھا گیا ہے کہ ان گازیز اکثر ان کے بھگاواتیں دیکھنے کو ملے ہیں تو نشی توپر اس لئے آشک کا جتائی جاری ہے اور اس طرح سے اترپر بھاکپا نے اپنے امیدواروں کے نام سے لوگوں کو بھوچتا کرنے کا کام چاہا ہے اشتر کرنے کا کام چاہا ہے جس طرح سے اترپر نئے نئے ناموں پر بھی دیکھنے کو ملے ہیں اجیت اور کرشنہ آپ دونوں کا بہت بہت دھنیواد دیکھنا ہوگا کہ بیٹھا کے بعد کیا کچھ نہ نہ نکل کے آتا ہے خبروں میں آگے بڑھیں گے آپ کو بتا دیں کہ لکناؤں میں بسپا سپرمو مایا وطی کا باغیوں پر ایکشن لگاچار جاری ہے آپ کو بتا دیں کہ امبیٹکنگر کے سرابستی سے بی ایس پی سانسد رام شیرومڑی کو بی ایس پی سے نسکاسد کر دیا گیا ہے ساتھ ہی رام شیرومڑی ورما کے بھائی سوریس ورما بھی پارٹی سے نسکاسد کر دیا گیا ہے ان کو بھی بتا جارہا کہ پارٹی ویرودھی گت ویڈیو کے چلتے نسکاسد کیے گئے ہیں وہیں ہر دوئی میں لوگ سبح سے پہلے سپا آپس میں ہی بھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ پارٹی میں آپسی منموٹاو کے چلتے سماجوادی پارٹی کے جلہ پدادکاری کی شکایت پر سپا کے راستیت جکچ اکلے سیادو نے موجودہ جلہ جکچ کو ہٹا کر نئے جلہ جکچ کی تیناتی کر دی ہے لیکن جب نئے جلہ جکچ کاریالے پر پہنچے تو پرانے جلہ جکچ نے دفتر میں تالہ ڈال رکھا تھا جس کے بعد جلہ جکچ اور سماجوادی پارٹی کے کار کرتا دفتر کھولنے کا انتظار کرتے رہے حالانکہ جب اس گھٹا کی سوشن لکھنو میں دی گئی تو لوگ سبح پراباری نے کسی طرح پرانے جلہ جکچ سے سمپر کر کے دفتر کی چابیاں مگائی دو اے سی تھے فریز تھا ایک ٹی وی بڑا لگا تھا یہاں پر جہاں میں کھڑا ہو تو یہ تیمتی سامان پارٹی کی سمپتی جب کوئی عدیش جاتا ہے پت سے ہٹ کے تو کوئی چیز یہ دیو اپنے پیسے سے کوئی ایک آج چیز لائیا وہ اعلق روش ہے لیکن پوری پارٹی کی سمپتی جتنا کورسی میج سوفا سیٹ اے سی سب اٹھا لے گا یہ بہت نلیہ کار نہیں کوئی کار نہیں راستری عدیش کے نیڑڑے ہیں جو اچھی سمجھتے ہیں انہوں نے ان کو اور زمیداری دی ہے ہم کو یہاں بیٹھ دیا ہے یہ جب میں جاری یہ تو راستری عدیش کے نیڑڑے ہیں اس پر میں کیا کہ بول سکتا ہوں ہمیں چوٹی بار ہمیں بنایا ہے اور انہوں نے بسواص پرکٹ کیا ہے تو چوٹی بار کیا ہم تو جیون بر ان کا ہوں اور آخر جو سمجھ بچے وہ بھی ان کا ہوں اور جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے پورا پریاس کروں گا اور ہر دو جیلے سے دونوں سیچے جیتنے اور جیتانے کا پریاس پورا کروں گا اور دونوں جیتے ہیں بولٹین میں فیلال ابھی کے لئے بس اتنا ہی دیش دنیا کی تمام بڑی خبروں کو دیکھنے کے لئے دیکھتے ہیں انڈیا وائس نمسکار